السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم آپ کے لیے مرزا غالب کی جو غزل لے کر حاضر ہوئے ہیں اس میں آپ کو شاید کچھ الفاظ مشکل لگیں لیکن چونکہ ہم مشکل الفاظ کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تو امید رکھتے ہیں کہ آپ ان الفاظ کے ترجمے کی مدد سے اس غزل کو بہت خوبی سمجھ لیں گے تو اس غزل کا پہلا شعر ہے نہیں گلے نغمہ ہوں نہ پردائے ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز نہیں یہاں پر نہ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے گلے نغمہ ہوں یعنی کسی پھول کا گیا ہوا گیت ہوں نہ پردائے ساز نہ میں کسی قسم کی موسیقی کی کوئی آواز ہوں میں تو صرف اپنی شکست کی آواز ہوں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نغمے کے پھول وہاں برستے ہیں جہاں عیش اور عشرت کی مجد سے گرم ہوتی ہیں کیونکہ نغمے ایسی محفلوں میں ہی گائے جاتے ہیں اور وہیں ساز کے پردوں سے ایسے مزے دار اور دلاویز گیت نکلتے ہیں میں تو سر سے لے کر پیر تک درد میں ڈوبا ہوا ہوں مصیبت کا مارا ہوا ہوں اور اپنی بربادی اور اپنی ویرانی کا نوحہ سب کو سناتا ہوں جس طرح کسی شیکے ٹوٹتے وقت اس میں سے آواز نکلتی ہے مثلا آپ گلاس کو لے لیجئے یا آپ جام کو لے لیجئے جو شیشے کی بری ہوئی ہوتی ہے کوئی بھی چیز کہ جب وہ ٹوٹتی ہے تو اس میں سے ایک چھناکے کی آواز آتی ہے یعنی یہ اس کی آخری آواز ہوتی ہے تو اس کی شکست کی آواز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس میں سے کوئی اور آواز آنے کا امکان نہیں ہوتا بس جو چیز ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی اور آخری دفعہ اس نے اپنی آواز نکالی یہ آواز دنیا کو سنا دی تو غالب نے اپنے آپ کو اسی طرح سے تشویح دی ہے ساز کا پردہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ساز خاص طور پر ہارمونیم بجائے جاتا ہے تو اس میں ایک پردہ ہوتا ہے جس سے کہ آواز چھنکے نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ ہی نہیں وہ پردہ ہی ٹوٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو اس میں سے کوئی ساز یا کسی موسیقی ہے کی آواز کیسے نکل سکتی ہے آئیے دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ تو اور آرائش خمے کاکل میں اور اندیشہائے دور دراز آرائش تو آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو سمارنا یا کسی بھی چیز کو سمار کے زیادہ خوبصورت بنانا اور خمے کاکل کہتے ہیں کہ ظلفوں کے پیش خم یعنی وہ ظلفیں جو کہ گھنگری لی ہوں جن میں کہ گھنگر پڑے ہوئے ہوں تو وہ کہہ یہ رہے ہیں اور اندیشے تو آپ جانتے ہیں کہ وصوصے سوچنا کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے تو اندیشہائے جو ہے وہ اندیشے کی جمعہ ہے یعنی اندیشوں اور دور دراز وہ خیالات ذہن میں پیدا ہونا جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے دور دراز یعنی بہت دور تک کی باتیں سوچنا کہ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ اے میرے محبوب تو اپنی ظلفوں کے جو گھنگر ہیں جب پیش و خم ہیں ان کو سمارنے میں مصروف ہے تو تجھے ہم جیسے عاشقوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا خیال کب آ سکتا ہے اور میں ایسی فکروں میں الجھا ہوا ہوں جن کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہو یعنی دور دراز تک ہے اب وہ فکریں کیا ہیں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا تو غالباً اس لیے کہ ہر شخص اپنے احوال کے مطابق ان کی جو بھی تعبیر چاہے وہ کر لے تو انہوں نے مثلاً ہم ہم نے حسرت مہانی مولانا حسرت مہانی کی رائے کہیں پر پڑی تھی کہ انہوں نے محبوب نے ظلفوں کے پیچ و خم کی عرائش اس لیے ضروری سمجھی کہ عاشق کو اس عرائش کے ذریعے سے وفا کے رشتے میں جکڑ کر رکھتے شاید اسے محبوب کو بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ عاشق کو مجھ سے پہلی جیسی محبت نہیں رہی تو عاشق ایسی بدگمانی کو اپنے شکل یہ باعث شرم سمجھتا ہے اور مولانا طبعہ طبعہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے غالب کی شرعہ لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عرائش سے محبوب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے اب کون کون عاشق ہے اور عاشق کے لیے ایک اندیشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح دوسروں کو بناو سنگھار دکھانا مقصود ہو تو مختلف لوگوں نے اس کی مختلف شرعہ لکھی ہے اس میں سے جو بھی آپ کو زیادہ مناسب لگتی ہو آپ وہی سمجھ لیجئے اگلا شعر ہے کہ لا فِ تمکی فرے بسادہ دلی ہم ہیں اور رازہائے سینہ گداز تمکی کا مطلب ہوتا ہے ایک شان ایک وقار بلکہ زبط کی شان اور سینہ گداز کہتے ہیں سینے کو گھلا دینے والا یعنی سینے کو پگلا دینے والا اور رازہائے جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے کہ ہائے لگ جاتا ہے تو وہاں جمع اس سے مراد دیتی ہے جیسے اب یہ پچھلے شعر میں ہم نے آپ کو بتایا اندیشہ ہائے بہت سے اندیشے اور رازہائے کا مطلب ہوگا بہت سارے راز تو وہ کہہ یہ رہے ہیں اس شعر میں کہ عشق میں صبر اور ضبط کی جو شوخیاں دکھانا یا ڈینگیں مارنا اور سادہ لوہی یہ سب ایک فریب ہے یعنی انسان سادہ دلی سے اس قسم کے دھوکوں میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن عشق کے سینے میں ایسے راز یا ایسے بھید ہوتے ہیں جو سینہ گھلا کر رکھ دیتے ہیں اور کون ہے جو ان حالات میں صبر اور ضبط کا دعویٰ کر سکے اور سادہ لوہی سے اس فریب میں مبتلا ہو جائے تو اچھا شعر ہے اچھے مانے کرنے کی کوشش کی ہے غالب نے اس شعر میں اگلا شعر ہے کہ ہوں گرفتار علفت سیاد ورنہ باقی ہے طاقت پرواز وہ گرفتار تو آپ جانتے ہیں کہ پکڑا جانا یا پھنسا ہوا ہونا اور علفت کہتے ہیں محبت کو اور سیاد کہتے ہیں شکاری کو تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں مجھے تو اصل میں شکاری کی محبت نے گرفتار کر رکھا ہے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے بازوں میں اڑنے کی طاقت نہیں ہے میں اڑ سکتا ہوں لیکن مجھے شکاری سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کی محبت نے مجھے ایک طرح سے قید کر رکھا ہے اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلقات میں ناز کھینچوں بجائے حسرت ناز اس میں کوئی خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں ستمگر انہوں نے ستمگر ظالم کو کہتے ہیں انہوں نے اپنے محبوب کو کہا ہے اور ناز آپ جانتے ہیں محبت کے جو نخرے ہوتے ہیں ان کو کہہ لیجئے حسرت ناز حسرت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی خواہش کے خیال میں رہنا جو پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسا دن کب آئے گا کہ میں اپنے جو میرا ظالم محبوب ہے اس کے ناز و انداز سے مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا ابھی تک تو صرف ناز و انداز کی حسرت ہی دل میں ہے اور اسی حسرت کا میں تختہ مشک بنا ہوا ہوں تو وہ دن کب آئے گا اگلا شعر ہے کہ نہیں دل میں میرے وہ قطرہ خون جس سے مشگان ہوئی نہ ہو گلباز مشگان تو آپ کو ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ پلک کو کہتے ہیں اور گلباز کا مطلب ہوتا ہے پھولوں سے کھیلنے والا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خون کا ایک قطرہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے میری پلکوں نے پھولوں کی ہولی نہ کھیلی ہو یعنی دل میں جو بھی قطرہ خون تھا وہ آنکھوں میں پہنچا اور پلکوں نے پھول سمجھ کر اس سے کھیلنا شروع کر دیا لفاظی ہے بہت امدہ بہت اچھی اگلے شعر ہے کہ اے تیرا غمزہ یک قلب انگیز اے تیرا ظلم سربسر انداز انگیز کہتے ہیں اٹھانے والے کو جذبات کو تیز کر دینے والے کو یعنی جذبات کو برنگیختہ کر دینے والے کو تو اس کی کوئی خاص بہت مشکل شرع نہیں ہے اور غمزہ ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں نخرہ یا جو محبوب اپنی اداعیں دکھاتے ہیں ان کو غمزے کہتے ہیں یا غمزہ یہاں پر انہوں نے اس کو سیغہ وحید استعمال کیا ہے تو آپ اسے غمزہ کہیے تو اس کی شرع میں کوئی خاص ایسی بات ہے نہیں بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ تیرا ہر جلوہ سراسر میرے جذبات کو مزید بڑھا دیتا ہے اور تیرا ہر ظلم جو ہے نا وہ بس تیرا نازو انداز ہے اس سے زیادہ اس شیر میں کوئی خاص بات ہے نہیں جو بیان کی جائے اگلا شیر ہے تُو ہوا جلوہ گر مبارک ہو ریزش سجدہ جبین نیاز ریزش کہتے ہیں گرنے کو یعنی کوئی چیز جو گر پڑے اس کو کہتے ہیں تو اور سجدہ جبین نیاز سجدہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں اور جبین نیاز وہ پیشانی جو سجدے میں جھکائی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ تُو نے اپنا جلوہ دکھایا اور اس پر اس نیاز مند کی پیشانی کا سجدے میں گر جانا تجھے مبارک ہو اگلا شیر ہے کہ مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا میں غریب اور تُو غریب نواز غریب تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے غریب نواز وہ ہوتا ہے جو غریبوں کا خیال کرے ان کے بارے میں سوچے ان کی مدد کرے تو کہتے ہیں کہ محبوب سے مخاطب ہیں کہ اگر تُو نے میرا حال پوچھ لیا تو کچھ خاص بات نہیں تھی اس میں کیونکہ میں تو غریب ہوں اور تُو تو اس شیر کو ایک تھوڑا سا ہلکا سا تنظیر انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے بہت نعمتیں ملی تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں نعمتیں لی ہیں ہمارا حال پوچھا ہے ہمارا خیال کیا ہے تو اس میں کوئی خاص بات اسی نہیں ہے کہ تُو تو ہے غریبوں کے حال پر رحم کرنے ہو اس کا آخری شیر ہے کہ اسد اللہ خان تمام ہوا اے دریغہ ورند شاہد باز اب اس میں شاہد باز دیکھنے والا نظارے کا شوقین جلوہ دیکھنے والا اور تمام ہوا کا مطلب ہے کہ ختم ہو گیا مر گیا اور رند کہتے ہیں شرابی کو تو اس کی ہم اس کا مطلب ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنا پورا نام انہوں نے اس میں استعمال کیا ہے شیر کے مقتے میں کہ اسد اللہ خان جس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی زندگی ختم ہو گئی اور دریغہ کا مطلب ہے آہ یعنی افسوس کہ وہ رند جو حسینوں سے محبت رکھتا تھا جس کا جو شیوہ تھا وہ حسن پرستی تھا اب ایسا کون ہے جو اس کی جگہ لے اسد کی جگہ پورا نام استعمال کیا شاید کہا جائے بے تکلف شیر میں آسکتا تھا اس لئے کیا لیکن ایسا لگتا نہیں ہے مرزا غالب کے شیروں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے یہاں جو انہوں نے کہا ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں کہا پہلے بھی ایک شیر میں وہ شیر بہت مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی ایک شیر میں کہ چکے مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی تو خاتم حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج ہی وہ غزل جو ہم نے اس کے مطالب سمجھانے کی کوشش کرنے کے لئے آپ کے لئے منتخب کی تو اب مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمتیں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی